وہ نبی کے مستانے نبی کے پروانے نبی کے دیوانے نبی کے دولارے نبی کے جاباز نبی کے سپاہی نبی کے محبت کرنے والے نبی کے جانسان نماز سے غافل زکاة سے غافل ایمان سے غافل عمل سے غافل اللہ کے بڑائی کا اقرار کرنے سے غافل اللہ کے قلمے کا ذکر کرنے سے غافل تو استقامت رسیب نہیں ہوئی ایمان تو لے آئے لیکن زندگی کا عمل نہیں بن سکا تو اللہ تعالیٰ کے انعامات سے وہ بندہ محروم ہو جاتا ہے اور اگر ایمان کا کلمہ بھی پڑھ لے اور عامال سالحہ سے محبت کرنے والا بھی بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کرتا ہے اور وہ فرشتے ایمان والے کے دل میں آتے ہیں کاندے پر بیٹھتے ہیں اس کے ساملے آتے ہیں اس کے دائے آتے ہیں اس کے بائے آتے ہیں اس کے دماغ میں آتے ہیں اور وہ فرشتے آ کر اس ایمان اور عامال سالحہ کی برکت سے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالتے ہیں لا تخاف ولا تحزن نہ خوف کر نہ ڈر اور نہ غمزدہ ہو یہ اتنی بڑی نعمت کہ دنیا کی زندگی میں ایمان والے کے دل سے کسی کے کسی انسان کے دل سے خوف کو نکال دینا کہ نڈر آدھ بھی ہے بہادر آدھ بھی ہے نڈر آدھ بھی ہے بہادر آدھ بھی ہے بزدل نہیں ہے بے خوف و خطر دشمن کے سامنے آگر پڑھ جاتا ہے کیوں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایمان لایا اور نیک عمل کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دو کاموں کو کرلو میرے فرشتے آ کر تمہیں بشارت دیں گے کہ تم اپنے دل سے خوف کو بھی نکال دو غم کو بھی نکال دو خوف کس چیز کا دنیا میں دشمنوں کا خوف ایمان کی اور عامال سالحہ کی برکت سے نکل جاتا ہے اور غم کس کا آخرت کا غم نکال دو تمہارا تو ایمان بھی اچھا ہے اور عمل بھی اچھا ہے آخرت کا غم نکال دو اتنی بڑی نعمت صرف ایمان اور عامال سالحہ کی برکت سے انسان کو اللہ پہنچاتا ہے اور فرشتوں کے لڑیے سے پہنچاتا ہے کہ انسان ایک سچے پکے مومن اس کے دل کے اندر نہ خوف رہتا ہے نہ غم رہتا ہے جیسا کہ خیبر کے میدان میں صحابہ کے ساتھ ہوا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگ ڈڑاتے تھے وہ ڈڑتے نہیں تھے لوگ ڈڑاتے تھے وہ ڈڑتے نہیں تھے دوسری یہ کا فرمایا سن لو آگا ہو جاؤ اللہ کا قرآن کہتا ہے سن لو آگا ہو جاؤ کہ اللہ کے دوست جو ہوتے ہیں ان کے اندر نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے میرے دوستو آج سب سے بڑی سمسیہ سب سے بڑی دکت سب سے بڑی الجن سب سے بڑا افسوس سب سے بڑا غم یہ ہے کہ ہمارے بہت سے لوگوں کے دلوں میں ڈڑ بیٹ گیا ہے ڈڑ بیٹ گیا ہے کیونکہ آمال خراب ہو گئے نام نام کے ہم مسلمان ہیں آمال خراب ہو گئے جب آمال خراب ہوں گے تو جو دل اللہ کا گھر تھا وہ دل شیطان کا گھر بن گیا اور جب وہ دل شیطان کا گھر بن گیا تو اب شیطان جو چاہتا ہے اس دل کے اندر وساویس اور غم بٹھا دیتا ہے میرے دوستو اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان لاؤ رامال صالحہ کرو سب سے پڑی نعمت کیا ملے گی تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا مَتْ ڈڈڑو دوسری نعمت کیا ملے گی لَا تَحْزَنُوا غم صدامت ہو اور تیسری نعمت کیا ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُوا کتنی پڑی نعمت کہ ایمان اور آمال صالحہ تم نے کیا اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے تیسری نعمت یہ دوں گا کہ وہ فرشتے آ کر بشارت سنائیں گے اس جنت کی جس جنت کی تم سے وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے نبی نے کر رکھا ہے وہ جنت کونسی ہے جس کے نیچے نہرے بہتی ہیں جس میں دودھ کی نہرے ہیں جس میں منچہ ہی ذنگی ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں بار بار تعریف کرتا ہے میری جنت ایسی ہے میری جنت ایسی ہے میری جنت ایسی ہے میری جنت کے درجے یہ ہیں میری جنت میں جہاں ایک عدنا سا جنتی اتنی بڑی جنت کا مالک ہوگا جو دنیا کے مشرق اور مغرب سے زیادہ بڑی ہوگی کوئی اندازہ نہیں ہے کوئی اندازہ نہیں ہے میری دوستو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر اپنی بندگی اور اتانت کرنے والوں کو بشانت سناتا ہے تیسری بشانت سنا دیتا ہے اس جنت کی جس جنت کا اے ایمان والوں تم سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ ہر ایمان والے سے اللہ نے بہترین وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بہترین وعدہ جنت کا ہے میرے دوستو بزرگو اللہ تعالیٰ اس جنت کی تعریف کرتا ہے کہ تم جب ایمان لائے اور آمانِ سالحہ کیا تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے دوست رہیں گے آخرت کی زندگی میں بھی دوست رہیں گے پھر اس جنت میں اللہ تعالیٰ فرماتا جو تم چاہوگے وہ تمہیں ملے گا جو تم چاہوگے وہ تمہیں ملے گا میرے دوستو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ایمان کی قدر کر لو ایمان تو بہت ہے سب کے پاس سب کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن اس ایمان کے تقاضوں پر اپنی زندگی کو ڈھالنا اپنی زندگی کو بنانا اپنی زندگی کو آمال زندگی کرنا یہ بہت ضروری ہے ہم ذرا اپنا محاسبہ کر لیں کہ ایمان تو ہم لے آئے کلمہ پڑھ لیا لیکن ہماری زندگی کے آمال کیسے ایک بات یاد رکھو میں لوگوں سے کہتا ہوں آج ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور سب ہی اپنے موبائل کو استعمال کرتے ہیں اور اچھے سے اچھا موبائل لانے کی بندہ کوشش کرتا ہے اور اگر ایک لاکھ کا بھی موبائل لے آئے گا تو یہ سوچے گا کہ ڈیر لاکھ کا کب لے کر آؤں جب ڈیر لاکھ کا لے آئے گا تو یہ سوچے گا دو لاکھ کا کب لاؤں انسان کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی یہ موبائل کے ذریعے سے انسان کو اپنے آپ کو سمجھنا بہت آسان ہے موبائل ہے آپ موبائل کے اندر یوٹیوب کھولو اگر آپ کا ذہن پاکیزہ ہے تو کیا ہوگا آپ یوٹیوب کے اندر دیکھیں گے کہ بھئی فلوہ کسی عالم کی تقریر ہمیں سننی ہے آپ نے سرچ کیا یا بھئی مولانا تاریخ جمیل کی تقریر سننی ہے مولانا تاریخ مسود کی تقریر سننی ہے مولانا ییاز گھمن کی تقریر سننی ہے مولانا محمود مددی کی تقریر سننی ہے فلان صاحب کی فلان عالم کے مجھے تقریر سننی ہے حرم شریف کے امام صاحب کی تلاوت سننی ہے مدینہ شریف کے امام صاحب کی تلاوت سننی ہے مجھے فلان بڑے سے بڑے عالم و قاری کی تلاوت سننی ہے آپ ایک مرتبہ کیلک کرو اور اس کو سرچ کرو اور اس کو سننا شروع کر دو تو جب آپ یوٹیوب کھولو گے کسی نہ کسی امام کی تلاوت اور کسی نہ کسی عالم کی خطابت اور تقریر اس کے اندر ضرور ہوگی کیونکہ آپ نے ایک مرتبہ ایمان کو ٹٹولا نیکی کو ٹٹولا اس کا مزاج موبائل کا بن گیا کہ یہ بندہ یہ اس قسم کے چیزوں کو سننا چاہتا ہے اس لیے اسی قسم کی چیزیں آئیں گی اگر آپ کا مزاج خراب ہے تو یہ موبائل دیکھے گا کہ بھئی یہ کیا سرچ کر رہا ہے اس نے سرچ کیا کسی فلم کو کسی ہیرو کو کسی ناپاک گھانے کو کسی ناپاک چیز کو جب ٹٹولا تو پھر اس کا مزاج موبائل کا یہ بن گیا اب آپ واتساب کھولو گے وہی آئے گا فیس بک کھولو گے وہی آئے گا آپ یوٹیوب کھولو گے وہی آئے گا آپ کچھ اور کھولو گے وہی آئے گا کیوں آپ کے مزاج کو آپ کے ذہن کو آپ کی سوچ کو آپ کے ذہن آپ کے دماغ کو آپ کی آنکھوں کو آپ کے کانوں کو آپ کی سبان کو آپ کے انداز کو آپ کی تحصیب کو آپ کے ویشار کو اس موبائل نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی یہ بندہ ناپاک ذہن رکھتا ہے اس لیے ناپاکی اس کے موبائل میں بھری ہوگی گیلری کھولو فیس بک کھولو وارٹ ساب کھولو یوٹیوب کھولو سب میں ناپاکی اور نجاست بھری ہوگی اور اگر آپ کا ذہن پاکیزہ ہوگا تو یوٹیوب کھولو وارٹ ساب کھولو فیس بک کھولو کچھ اور کھولو گیلری کھولو میموری چپ کھولو اگر جب دیکھو گے تو پاکیزہ چیزیں اس کے اندر کھلتی چلی جائیں گی یہ موبائل موبائل انسان کے دماغ کو سمجھ لیتا ہے آج مصیبت کس بات کی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم ایمان والے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں خبردار اگر کوئی ہمیں کہے گا کہ تم مسلمان نہیں کافر ہو تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے تو نے مجھے کافر کے دیا ماں کی گالی دے لیتا برداش باپ کی گالی دے لیتا برداش بہن کی گالی دے لیتا برداش کچھ بھی کر لیتا برداش لیکن تو نے مجھے ایمان کی گالی دی ہے کافر کہا ہے میں برداش نہیں کر سکتا آج ہم اپنے آمال سے ذرا پوچھیں اللہ کے نبی نے کیا کہا کتنی بڑی بات کہی ہوئی من ترق صلاتم متعمدن فقد کفر ایک نماز جان بوچ کر انجانے میں نہیں سوکر نہیں غفلت میں نہیں عزر سے نہیں جان بوچ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیا وہ بندہ کافر ہو گیا اتنی بڑی بات اللہ کے پیغمبر کی زبانِ عقدس سے نکل رہی ہے مسلمانوں کے لیے ایمان والوں کے لیے کلمے والوں کے لیے قرآن والوں کے لیے ایمان کا نام لینے والوں کے لیے اسلام کی بات کرنے والوں کے لیے ہم اپنی زندگی کے آمال کرتے ہیں جب ہی تو نبی نے کہا کنوے قیامت میں ایک زمانہ آئے گا جب 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 یسوح المومنو کافراؤں و یمسی مومناں مسلمان صبح کو اٹھے گا مسلمان ہونے کی حالت میں شام کو کافر ہو جائے گا شام کرے گا مسلمانوں کی حالت میں صبح کو وہ کافر اٹھے گا یہ اللہ کے پیغمبر نے کہا یہ میں نے اور تم نے نہیں کہا کسی عالم نے نہیں کہا اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں صبح کو اس کی حالت مسلمانوں والی ہوگی اور شام کو وہ جب کرے گا اور سورج غروب ہوگا تو وہ کافر ہوگا شام کو سوئے گا مسلمانوں کی حالت میں جب صبح کو بیدار ہو کر وہ اٹھے گا تو کفر کی حالت میں ہوگا یہ اللہ کا پیغمبر فرما رہا ہے ہم سوچے تو ٹھنڈے دل سے محاسبہ کرو حاسبو قبلان تو حاسبو ارے اپنے آپ کو ٹٹول لو اس دن سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو جس دن اللہ اپنے عرش کے سامنے کھڑا کر کے تمہیں ٹٹول کر دیکھے اور تمہارے ایمان کو تمہارے عامال کو چانچ کر دیکھے اور تمہارے ریجسٹر کھوڑے اور حساب لے اقل مند آدمی وہ ہے جو اس تمام دنیا کے عدلتے بدلتے حالات کے اندر اپنے عامال کو ٹٹول کر دیکھے کہ مسجدیں کیوں بند ہو گئیں یہ مدرسیں کیوں بند ہو گئیں یہ رمضان میں آفت کیوں آ گئیں لوگ بیکاری کیوں بن گئے آسمائشیں کیوں آ گئیں مسیبتیں کیوں آ گئیں بیمارییں کیوں آ گئیں تباہییں کیوں آ گئیں اپنی زمین پر اپنے کھیت میں اپنی گلی میں اپنے چوک پر اپنی چورائے پر اپنی شارہ پر اپنی سڑک پر چلنا مسیبت کیوں ہو گیا مسلمان کو اللہ کے نبی نے یہ سبق دیا کہ اس میں اپنے اپنے اپنی غلطیوں کو تلاش کر ظہر الفساد فی البرد والبح بیما قصبت ایدی الناس خوشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے بڑے کرتوتوں کے نتیجے میں مَا سَعْبَكُمْ مِن مُسِیبَتٍ فَبِمَا قَصَبَتْ اَيْدِيكُنْ جو بھی مصیبت 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 کوئی بھی مصیبت تمہارے اوپر مصیبت بن کر آتی ہے وہ صرف اور صرف تمہارے کمائی کذ وجہ سے جو تم نے کمایا وہ تمہارے شامنے آگئے تم نے بڑائی کمائی بڑائی آگئی تم نے مصیبت کمائی مصیبت آگئی تم نے آزمائی اللہ کی نافرمانی کی اللہ تعالی تم سے روٹ گیا اور اپنے مسجدوں کے دروازے تمہارے لئے بند کر دیئے اس سے سمجھو پرکھو اپنی زندگی کو ٹھٹھول کر دیکھو ایک زمانہ وہ تھا آج مسلمان ہر لمحے اپنی ذلت اور رسوائی کو دیکھ رہا ہے مصیبت ہیں کتوں کے خون سے زیادہ سستہ ہیں انسان کا خون یہ خون اتنا سستہ کیوں ہو گیا اس لیے کہ مسلمان کا رشتہ ایمان کی وجہ سے دنیا والوں سے ٹوٹا اور بدعامالیوں کی وجہ سے ایمان والے سے ٹوٹ گیا اللہ سے ٹوٹ گیا رسول سے ٹوٹ گیا جب رشتہ دنیا والوں سے ٹوٹ گیا آسمان والوں سے ٹوٹ گیا تو فعل سلت رسوائی قہر سلم مسلمان کا مقدر بن گیا جو سامنے آرہا ہے جو سامنے آرہا ہے ایک زمانہ وہ تھا کہ اسلام کی دعائی لگائی آرہا ہے مکہ 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 لڑے لڑے دو سال کے بعد دوسری جنگ ہوئی اس میں لڑے تین سال کے بعد جنگ ہوتی ہے مساب ابن عمر لڑتے 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 ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتے ان کی لاش رکھی صحابہ آئے دوڑے ہوئے یا رسول اللہ ایک مکہ 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 کا نوجوان ہے جس کا نام مسئل ہے یا رسول اللہ اس کے ساتھ مسلمان ہو کر نہ اس کی کوئی بہن آئی تھی نہ اس کی ماں آئی تھی نہ اس کا باپ آئے تھا نہ اس کا کوئی بھائی آئے تھا نہ اس کا قبیلہ آئے تھا یا رسول اللہ اس کی لاش پڑی ہے اس لاش کے اوپر کفن ڈالنے کے لیے چادر نہیں ہے چادر تو کفن کوئی رشتہ دے گا یا رسول اللہ کوئی رشتہ دار اس کا ہے نہیں وہ اکیلہ اسلام لاکر یہاں آگیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آسو آگئے کیوں یہ مصاب ابن عمر مکہ کا شہزادہ تھا شہزادہ تھا جس قلی سے نکلتا تھا اپنی ماں کا اکیلوت تھا ماں اس کو دلہا بنا کر روزانہ نکالتی تھی ہر دن نے کپڑے پہنتا تھا نبی کا اسیر ہو گیا نبی کا کھلام بن گیا نبی کا کلمہ پڑھ لیا ماں سے رشتہ ٹوٹ گیا ماں نے جائداد سے بے دخل کر دیا خاندان نے تھدکار دیا ماں نے تھکے دے دیئے نبی کے قدموں میں آ کر پڑ گیا آج نبی کے نام پر کلمے کے نام پر اسلام کے نام پر قرآن کے نام پر اللہ کے نام پر آج اپنے جسم کو کٹوا چکا ہے دو گز کپڑا بھی اس کو نصیب نہیں ہے اللہ کے نبی نے روتے ہوئے کہا جاؤ میری پھوپی کے پاس جاؤ ان کے پاس حمزہ کے کفن کے دو چادریں ہیں ان سے کہ دو ایک چادر نبی کو مانگ دے دو وہ ایک چادر لائی گئی اس مصاب کے اوپر ڈالی گئی لمبہ چھوڑا آدمی تھا جب چادر ڈالی گئی صحابہ دوڑتے ہوئے آئے یا رسول اللہ چادر ڈالی جاتی ہے سر ڈھاپتے ہیں پیر کھل جاتا ہے کیا کریں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سر ڈھاپ دو پیر کے اوپر پیر کے اوپر گھاس ڈال دو اور قبر میں اتار دو میرے دوستو ان نوجوان نے اپنی زندگی میں اس ایمان کے لئے جوانی پیش کر دی آج کا نوجوان موبائل پر فیس بک پر ٹویٹر پر وارس آپ پر یوٹیوب پر نیٹ پر اپنی جوانی کو قارت کرتا ہے ایمان کو قارت کرتا ہے اسلام کو قارت کرتا ہے اللہ کے نبی کو شرم آتی ہے وہ نوجوان تھے جنہوں نے میرے قدموں میں ستر کے ستر نے جان نیچ آور کر دی تھی آج کا یہ نوجوان میری عزت کو تار تار کرتا ہے کل قیامت کے دن ہوز کو سر پر نبی نے گرے بان پکڑ لیا کیا جواب دو گے کیا جواب دو گے میرے دوستو ہوش میں آؤ اسلام کو نوجوانوں کی جوانی چاہیے نوجوانوں کی طاقت چاہیے تمہارا شباب چاہیے تمہارا جوش چاہیے تمہارا ولولا چاہیے تمہاری طاقت چاہیے تمہاری سوٹ چاہیے تمہاری فکر چاہیے جب تم سب کچھ اس اسلام کے دیے قربان کرنے والے بن جاؤگے پھر دیکھنا دنیا کی کوئی طاقت ایمان اور نبی کے ناموس کی طرح ٹیڑی دگا اٹھا کر دیکھ نہیں سکتی اپنے آپ کو پیش تو کرو میرے دوستو یہ دنیا کا خوف صرف اسی وجہ سے آیا کہ ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے ٹوٹ چکا ہے اپنی زندگی کو بدلو اللہ تعالی ہمیں سمجھنی کی توفیق عطا فرمائے خیر سے مال فرمائے شر سے محفوظ فرمائے آپ حضرات اس پروگرام میں آئے اور اس پروگرام میں سنا آپ نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں اور زندگی کو صحیح دھارے پر لے کر چلنے کی کوشش کریں اپنے دل کو اتنا سیاہ نہ کریں کہ جس سے اسلام کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ علم وعمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کے اندر ایمان اور اسلام کو غالب فرما کر اسی کے اوپر اپنی زندگی کو نشاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد شکریہ 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 شکریہ